بسم اللہ الرحمن الرحیم خوادین و حضرات حسن شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے حسن ایشٹیک وی لوگ کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع تقسیم بنگال یعنی مشرقی پاکستان کی تقسیم اور اس کے اسباب کیا ہیں شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کبر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے تو شروع کرتے ہیں ناظرین سن 1947 میں دنیا کی عظیم ترین حجرت اور تقسیم ہوئی تھی جس کے نتیجے میں دو دیش دنیا کے نقشے پر نمدار ہوئے پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں نے قربانیات دیں اور ایک دوسرے پر قتل و غارتگری کی ایسی مثال قائم کی جس کا کوئی ثانی نہیں ملتا اس تقسیم کے مخالف پر بڑے نامی قرامی رحلمانہ بھی کی تھی جن میں مہارمہ غانتی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ مولانا ابوالکلام آرزاد جیسی نامور شخصیات شامل تھیں ابوالکلام آرزاد انڈیا ونس فریڈم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ کے دور پر تخلیق کیا جا ہے جس میں صرف تجربہ تو ہوں گی اور آہرکار یہ لیوارٹی ٹوکر ختم ہو جائے گی اس پیشین گوئی کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے جس میں منگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر ایک ملک بن چکا ہے جبکہ مہارمہ غانتی تقسیمیں ہندوستان کے وقت بستر میں آرام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ شہنائیں آپ جانے والے خداگار ثابت ہوں گے مخالفت کی وجہات کیا تھی اور وہ مسلمانوں کے حق میں کس طرح بہتر تھیں کبھی اس طرح وضاحت کے ساتھ میں بیان کروں گا مختصر یہ کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ الگ ہو کر خطے کو الگ نہ کیا جائے مذہب جدا نہیں بلکہ یک جا کرتا ہے لیکن نتیجہ اس سے الٹ نکلا مذہبی پیشوا دونوں مظاہب میں کینا بغلز فتنہ اور نفرت کی آگ بھر چکے تھے ممکنہ طور پر بعد میں بھی مسلمان پورے ہندوستان پر حکومت کر سکتے تھے تقسیم ہندوستان پر پاکستان کو جو علاقے نصیب ہوئے ان میں بلوڈستان سندھ پنجاب کا علاقہ جس کو مغربی پنجاب بھی کہا جاتا تھا بعد میں پنجاب کے نام سے مصوم ہوا اور مشرقی بنگال پاکستان نے زم کیا گیا ازادی کے بعد شمال مغربی سرحدی سوقہ پاکستان کے ساتھ الہاق کیا گیا تھا مشرقی پاکستان کے باسیوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی خاطر خواہ سلوک رواہ نہیں رکھا جس کا آغاز جہبہ یونیورسٹی سے ہو چکا تھا شیخ مجیب الرحمن نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو قائد عظم محمد علی جنہ کے خلاف نارے بازی کی تھی معزز سامعین وقت گزرتا گیا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں خالات کشیدہ ہوتے رہے اور جنرل ایوب خان کی کابینہ سے ایک شخص نے بغاوت کی اور روشن ستارے کی مانت ظلفکار علی بٹو افق پر چمکے انیس سو ستہ سٹھ کو پاکستان پیپس بات کی بنیاد رکھی گئی مشرقی اور مغربی پاکستان میں انیس سو ستر میں چناؤ ہوئے تو شیخ مجیب الرحمن نے عوامی لیگ اور ظلفکار علی بٹو پاکستان پیپس بارٹی کے ساتھ میدان میں اترے انتخابات کے نتائج کی صورت میں شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ ظلفکار علی بٹو مغربی پاکستان اور موجودہ پاکستان میں برطری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مشرقی باکستان میں کامیابی کی بنیادی وجہ یہ بھی گردانی جاتی ہے کہ وہاں لسانی اور نسلی تفرقہ اروج پر تھا اور حقوق کی تصیل نہ ہونے کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کے تحریک کو عوام میں بام اروج ملا لہذا عوامی لیگ کے لیدر شیخ مجیب الرحمن نے یہ واضح طور پر احکامات جاری کیے تھے کہ جو بھی ارتوزبان بولے اور بنگالی جو بھی بنگالی بغربی پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو ان کو چون چون کر مارا جائے وہ رحم نہ کیا جائے مشرقی پاکستان مگرمی پاکستان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا جس کی انسال تاریخ کے عوراق میں گرد علود ہے شیخ مجیب الرحمن نے 1966 میں جنرل عیوب خان کے حلاف احتجاجی ندارے اور ریلیاں نکالنے شروع کر دی تھی جنرل عیوب خان اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے انیس سو سبتر کے انتخابات کے بعد جنرل یحیح خان جو کہ جنرل عیوب خان کی جگہ پر اپنے احتے پر براجمان تھے دونوں رحموں کو مبارک بات پیش کی اور دونوں رحموں کو حطود بھی لکھے جن میں شیخ مجیب الرحمن کو بطور وزیر آزم بھی لکھا گیا شیخ مجیب الرحمن نے مغربی پاکستان کو چھے نکالتی ایجنڈا دیا تھا جس کے مطابق پاکستان یقینی طور پر دو لکھ ہونا ہی تھا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق تقسی میں بنگلہ کی بنیار دی پاکستان صحیح رکھی گئی تھی جس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا اس کار خیر میں مغربی پاکستان کے کئی ایک منظم ادارے کار فرما تھے جبکہ چھے نکالتی ایجنڈا سیول سرونٹ الطاف گوھر کے ہاتھوں سے تیار ہونے کا گمان بھی قوی ہے چھے نکالتی ایجنڈے میں مشرقی پاکستان کے لئے الگ فوج کی مانگ الگ گرنسی مالیاتی پالیسی اور ریزرف پینکنگ کا نظام جبکہ بنگالی زبان کو بھی اہمیت دیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا جن کی محالوت ظلفکارل بٹو نے کی تھی جانکہ شیخ مجیب الرحمان قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ڈھاکہ میں بلائی جانے پر بزید تھے لیکن ظلفکارل بٹو نے اس بات سے انکار کر دیا تھا موزر سامعین مکتی بہانی کی تحریک شدت پسند تحریک تھی جس میں بیس فیصد مقامی بنگالی جبکہ اسی فیصد بھارتی اسکری ونگ کے افراد شامل تھے اگر مغربی پاکستان کو عوامی لیگ کے حوالے دیا جاتا تو شاید آج پورا پاکستان بھارت کی جگیر بن جاتا حمود ورحمان کمیشن رپورٹ میں بھی دل دہلا دینے والے حقائق شامل ہیں جس میں تقسیم بنگال کے اناثر کا آہاتہ کیا گیا تھا چھے نکاتی ایجنڈا بھی مشرقی پاکستان کو دیا گیا اور قططل وغارتگری اور جنسی زیادتی میں پاکستان کے منظم ادارے کا نام بھی شامل تھا جس کی بدلتی یہ جواز پیدا ہوا کہ آزادی میں اس کا واحد حل ہے سلام دی کونسل میں زلفقار علی بھٹو مشرقی پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو چینی رہنماؤں نے انہیں آ کر بتایا کہ آپ کی فوج نے دھاکہ میں ہتھیار ڈال دی ہیں جس کی بابت نوے ہزار فوجی اور سندھ کا کم و بیش پانچ ہزار مربع میل تک کرک باباکستان کی گرفت سے نکل چکا تھا اور بھارت کی گرفت میں آ چکا تھا پاکستان دور لخت ہوا تو زلفقار علی بھٹو نے فہم و فراسو سے نوے فیصد فوجی اور مقبوضہ علاقہ بھارت سے لیا اور نوزائدہ دستور انیس سو تیہتر کے تحت پاکستان کے وزیر آزم کا حلف لیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکبان